بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جس دوران راجن نائر درزی سے ٹائپ رائٹر چور اور ٹائپ رائٹر چور سے گینگ لیڈر بننے کا سفر تیہ کر رہا تھا اسی دوران دعود ابراہیم بھی انڈر ورڈ کی بھٹی میں تپ کر کندن ہو رہا تھا البتہ جب تک راجن نائر بڑا راجن اور اپنے گینگ کا لیڈر بنا اس وقت تک دعود ابراہیم انڈر ورڈ کے تمام ڈانز کا ڈان بن چکا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ جب بڑا راجن دعود ابراہیم سے ملنے کے لیے مسافر خانہ آیا تو اپنے وقت کے اس ڈان کا روب اس پر تاری تھا درزی سے ٹائپ رائٹر چور تو راجن اپنی غربت اور خواہشات کی وجہ سے بنا تھا لیکن جیل نے راجن کو گینگسٹر بنا ڈالا جیلوں کا مقصد مجرموں کو قید کرنا اور جرائم کی روک تھام ہے لیکن بھارتی جیلیں اس کے بار اکس کام کرنے کے لیے مشہور ہیں کئی معصوم ان جیلوں سے بڑے بڑے مجرم بن کر نکلے اگر کسی شخص کو کبھی غلطی سے گرفتار کر کے بھی جیل میں ڈال دیا گیا تو وہ ڈان بن کر باہر نکلا بمبئی انڈرورڈ کی تاریخ ایسے افراد سے بھڑی پڑی ہے راجن نائر عرف بڑا راجن کی کھانی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے انیس سو ستر کی دہائی کے وسط میں راجن ایک فیکٹری میں جو کہ تھانے کے علاقے میں واقعہ ہے ایک درزی تھا وہ اپنی ہنرمندی کی وجہ سے بہت مشہور تھا لیکن دن میں چودہ گھنٹے کام کرنے کے باوجود وہ با مشکل تیس سے چالیس روپے کما پاتا تھا اتنی سخت محنت کے باوجود اسے اندازہ تھا کہ بمبئی تو درکنار کسی اور مناسب جگہ پر بھی وہ کبھی گھر نہیں لے پائے گا اسی دوران راجن ایک لڑکی میں دلچسپی لینے لگا تھا راجن کو محنتی اور ایماندار محسوس کر کے وہ لڑکی بھی راجن کو پسند کرنے لگی تھی لیکن دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی ایک اچھی زندگی کے خواب دیکھا کرتی تھی راجن بھی چاہتا تھا کہ اس کے پاس پیسہ ہو اچھا گھر ہو وہ شادی کرے اور اپنی گرل فرینڈ کو قیمتی تحائف دے لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ اس کی قلیل سی تنخواہ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے تو اس نے رات کے وقت میں مزید کام کی تلاش شروع کر دی لیکن اسے کچھ خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی اسی طرح ایک دن راجن انتہائی پریشانی کے عالم میں گہری سوچ میں بیٹھا تھا اس کی گرل فرینڈ کی سالگرہ کے دن قریب آ رہے تھے اس کی تنخواہ ختم ہو چکی تھی اس نے اپنے سیٹھ سے کچھ اڈوانس مانگا تو اس نے انکار کر دیا شدید میوسی کے عالم میں راجن نے چوری کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ دفتر میں داخل ہوا اور اسے وہاں ایک قیمتی سی چیز نظر آئی جو کہ ٹائپ رائٹر تھا راجن نے ٹائپ رائٹر اٹھایا اور ایک تھیلے میں ڈال کر وہاں سے دھوڑ پڑا اس نے بمبئی کی مٹن مارکٹ المعروف چور بزار میں وہ ٹائپ رائٹر دو سو روپے میں بیچ ڈالا اتنے پیسوں میں وہ اپنی گرل فرینڈ کے لیے ایک ساڑھی خرید سکتا تھا راجن کو اندازہ تھا کہ ٹائپ رائٹر بمبئی شہر کے تمام دفاتر میں استعمال ہوتے ہیں اور جتنا اچھا ٹائپ رائٹر ہوا اتنے ہی اچھے پیسے مل سکتے ہیں اس کے خواب زیادہ بڑے نہیں تھے وہ ٹائپ رائٹر چوری کر کے اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکتا تھا لیکن اس کی قسمت نے زیادہ دیر اس کا ساتھ نہ دیا پولیس پارٹی کسی مقدمے کے سلسلے میں جب چور بزار گئی تو انہیں پتا چلا کہ وہاں مجود تمام ٹائپ رائٹر ایک ہی لڑکا لے کر آتا ہے جو کہ جنوبی ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے اور ہر ہفتے دو تین ٹائپ رائٹر لے کر وہاں آتا ہے پولیس والوں نے اس ٹائپ رائٹر چور پر چند دن نظر رکھی اور جب ایک دن راجر نائر اپنے معمول کے مطابق ٹائپ رائٹر لے کر چور بزار آیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا بھوئے وارا پولیس نے راجر کے خلاف بہت ہی مضبوط مقدمہ قائم کیا راجر پر فرد جرم آئیت کر کے اسے تین سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا جیل میں سزا گزارنے کے بعد راجر کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی جب وہ اپنے گھر گھاٹ کو پار واپس لوٹا تو اس کے ذہن میں ایک گینگ بنانے کا منصوبہ کروٹے لے رہا تھا چند ماہ کے اندر اندر ہی اس نے گولڈن گینگ بنا لیا اس گینگ کی کاروائیوں کے علاقے میں بمبئی کے مزہ فاتھی اور دیگر علاقے شامل تھے انہوں نے اپنے کام کا آغاز دکانداروں ہوتل والوں ٹیکسی ڈرائیوروں رکشہ ڈرائیوروں اور دیگر لوگوں سے بھتہ وصول کر کے شروع کیا اور چند سال میں ہی راجن اور اس کا گولڈن گینگ مضبوط ہو گیا اب جرم کی دنیا میں راجن کا اپنا ایک مقام تھا کنجو نامی ایک لڑکا راجن کے لیے کام کیا کرتا تھا کنجو انجمن اسلام ہائی سکول کا ذہین طالب علم تھا جلد ہی کنجو کو احساس ہونے لگا کہ سکول سے ملنے والے عزازات کبھی بھی اس کے اس قدر کام نہ آ سکیں گے جتنا کہ راجن بھائی کی سر پرستی وہ راجن کے ساتھ کام کر کے اس کا دائیاں بازو بن سکتا تھا کیونکہ اب راجن بھی اس پر انحصار کرنے لگا تھا اور راجن کو کنجو پر مکمل اعتماد بھی تھا کنجو راجن سے بھی زیادہ چلاک نکلا جلد ہی اپنی ذہانت کی وجہ سے راجن کے ہر منصوبے میں اسے مشورے کے لیے شامل کیا جانے لگا کنجو نے جلد ہی تلک نگر میں اپنا ایک الگ گینگ بھی بنا لیا تھا اب ایک بڑے گروپ کے اندر ایک چھوٹا گروپ جنم لے چکا تھا جس کا سرگنا کنجو تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنجو اتنا طاقتور ہو گیا کہ اپنے بوس کو ہی چیلنج کر ڈالا ایسا کرنے میں کنجو نے اپنا لوہا منوایا یہاں تک کہ راجن کی گل فرین کے ساتھ چکر چلا کر اس سے بھی شادی کر لی یہ وہی لڑکی تھی جس کی خواہشات پوری کرتے کرتے راجن جرم کی دنیا کی دلدل میں دھنستہ چلا گیا تھا یہ راجن کے لیے بڑی بیزتی کی بات تھی راجن نے انتہائی غصے کے عالم میں قسم کھائی کہ کنجو سے اس بات کا بدلہ ضرور لے گا جب کنجو کو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ نائنٹین سیونٹی نائن کے تحت جیل میں ڈال دیا گیا تو ایک سنہری موقع راجن کے ہاتھ آ گیا راجن کے گینگ نے کنجو کے گینگ کی خوب پٹائی کی راجن نے کنجو کی بیوی اور اپنی سابقہ محبوبہ کو اغوا کرنے کی ناکام کوشش بھی کی کنجو جیل میں بیاروں مددگار پڑا تھا اور راجن دھیمک کی طرح آشتہ آشتہ اس کی بنیادوں کو کمزور کرنے میں مشغول تھا بلا آخر کنجو نے کچھ کرنے کی ٹھان ہی لی جس دوران کنجو کو کوٹ لے جایا جا رہا تھا اس نے پولیس والوں کی آنکھوں میں مرچیں چھڑکیں اور فرار ہو گیا کچھ عرصہ تو کنجو اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا لیکن جب حالات معمول پر آنے لگے تو کنجو گھاٹ کو پار واپس لوٹ آیا جلد ہی اس نے راجن کو پیغام بھیجا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے راجن اور کنجو کسی قسم کا فساد نہیں چاہتے تھے اس لیے فی الحال مار پیٹ تھمی ہوئی تھی البتہ دونوں ہی اس انتظار میں تھے کہ کب کسے موقع میسر آئے اور وہ دوسرے پر کاری ضرب لگائے اسی دوران دعود ابراہیم نے بڑا راجن کو مسافر خانہ ملاقات کے لیے بلوایا بڑا راجن جب مسافر خانہ نے آیا تو اس پر دعود ابراہیم کا بہت روب تاری تھا دعود ابراہیم کے جو کارندے بڑا راجن کو مسافر خانہ لائے تھے ان میں دعود ابراہیم کا انتہائی باعتماد ساتھی چھوٹا راجن بھی شامل تھا یہی وہ وقت تھا جب بڑا راجن اور چھوٹا راجن اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ انڈر ورڈ کی دنیا میں شہرت پاتے ہیں بڑا راجن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دعود ابراہیم جیسے ڈان کو کبھی اس کی خدمات کی ضرورت پڑے گی کچھ دیر بعد چیت کے بعد دعود ابراہیم نے راجن کے سامنے اپنا مدہ بیان کیا کہ وہ راجن سے کیا چاہتا تھا راجن کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دعود ابراہیم امیر زادہ کو کیوں قتل کروانا چاہتا تھا آخر کار سابر دعود ابراہیم کا بھائی تھا اور اسے امیر زادہ اور عالم زیب نے قتل کیا تھا سابر کے قتل کے بعد سے زندگی دعود کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکی تھی دعود ابراہیم نے ہمیشہ دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی لیکن اس معاملے پر دعود ابراہیم خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ خود اپنے آپ سے بھی آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا دعود ابراہیم کے درد کی دعا اب صرف امیر زادہ اور عالم زیب کے خون میں تھی بڑا راجن نے دعود کو یقین دلایا کہ وہ سب کچھ اس پر چھوڑ دے اب کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کس سے کروانا ہے یہ سب کچھ بڑا راجن کا سردرد تھا اس کے بعد بڑا راجن نے دعود ابراہیم سے اس سلسلے میں منصوبہ بندی کے لیے وقت مانگ لیا اور پھر دونوں دوبارہ ملنے کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے جاری ہے